ہم سورہ حشر کر رہے تھے اور ہم اس کی آیت ساتھ تک کر چکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للفقراء المہاجرین جو فقراء ہیں اور مہاجر ہیں الذین اخرجو من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکالے گئے و اموالہم اور اپنے مال بھی ان کے چھین لئے گئے یبتغونا فضلا من اللہ وہ اللہ کا فضل اور رضا ڈھونڈتے ہیں و ردوانا اور اللہ کی رضا مندی چاہتے ہیں و ینصرون اللہ و رسولہ اور اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں اولائی کا ہم السادقون یہی سچے لوگ ہیں عزیزان اگرامی اللہ تعالی نے مال فیق کا حقدار ان لوگوں کو قرار دیا جو فقیر بھی تھے یعنی ضرورت مند بھی تھے مہاجر بھی تھے اور وَالَّذِينَ تَبَّوْوَعُدْدَارَ اور وہ لوگ جنہوں نے گھر بنا لیا تھا مدینہ کو وَالْإِيمَانَ اور ایمان والے تھے فی قب من قبلہم ان سے پہلے کے مہاجرین مدینہ میں آتے يُحِبُونَ مَنْحَاجَرَاِلَيْهِمْ وہ ان سے محبت کرتے تھے جو بھی ان کی طرف ہجرت کر کے آئے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَتًا اور ان کے دلوں میں اپنے مال کی ان کے مال کو حاصل کرنے کی کوئی حاجت نہیں تھی مِمَّا اُوتُ جو بھی انہیں دیا گیا مہاجرین کو جو بھی دیا گیا وہ بھی انہیں اپنی ذات پر لگانے کی کوئی خواہش نہیں تھی وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور یہ اپنی جانوں پر عیسار کیا کرتے ہیں وَلَوْ كَانَا بِهِمْ خَسَاسًا اگرچہ خود بھی سخت ضرورت میں ہوں وَمَيُّوْقَ شُحَ نَفْسِهِ اور جو بچ گیا اپنے نفس کی لالت سے فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہی لوگ فلح پا جانے والے ہیں وَالَّذِينَ اور جو لوگ جاؤوا آئے مِمْبَادِهِمْ ان کے بعد مہاجرین اور انسار کے بعد يَقُولُونَ وہ کہتے ہیں رَبَّ نَخْفِرْ لَنَا اے اللہ ہمیں بخش دے وَلِئِ اخوانِنَا اور ہمارے بھائیوں کو بھی الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِمَان جنہوں نے ایمان میں ہم سے پہلے پہل کی وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا اور نہ بنانا نہ ڈالنا ہمارے دلوں میں غِلًا کوئی بھی قینا کوئی بھی قینا ہمارے دلوں میں باقی نہ رکنا لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کے لئے جو ایمان والے ہیں رَبَّنَا اے حَمَالِ رَبْ اِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ تو بہت نرمے والا بہت رحم والا ہے اب یہاں تعریف ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان انسار کی تعریف کر رہے ہیں اب اس میں بھی تین حصے بنا دیئے پہلے وہ ہیں جو ہجرت کر کے آئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے مال گھر بار ہر چیز چھوڑ کر اللہ کی راہ میں مدینہ کو نکل آئے ان کو آپ اموالِ فیمے سے سب سے زیادہ دے دیں یہ سچے ہیں یہ اللہ والے ہیں یہ سب سے پہلے ایمان والے ہیں اور پھر اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار مال دولت رشتے دار سب چھوڑنے والے ہیں نمبر دو پہ کون ہیں وہ لوگ ہیں جو مدینہ میں پہلے سے آباد ہیں یعنی انسار اور یہ وہ لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں ہر اس بندے سے جو ہجرت کرے اور پھر جو ہجرت کر کے آئے ان کے لئے ان کے دل میں ذرا برابر بھی لالش نہیں کہ یہ اپنے ساتھ کچھ لائیں گے انہیں پتا ہے وہ کچھ بھی نہیں لائے انہوں نے اپنا مال بھی ان کو دیا انہوں نے انہیں اپنے گھر میں اپنے مال میں اپنی زندگی میں شامل کیا ان کو دیا جانا چاہیے مالِ فیمے سے نمبر دو پہ حق ان کا ہے نمبر تین پہ مدینہ کے وہ لوگ اب بھلے وہ ہجرت کر کے آئے ہیں بھلے وہ مدینہ میں پہلے سے ہیں اب یہ تیسری کیٹیگری ہے یہ بعد کے لوگ ہیں یہ ہیں مگر مسلمان کہیں سے بھی آئے ہیں مدینہ میں ہیں مسلمان ہیں یہ وہ لوگ ہیں ان کو اب نمبر تین پہ ان کو بھی دینا ہے اور یہ دعا کرتے ہیں سب کہے اللہ ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے ایمان میں آئے ان کو اے پاک پروردگار ان کے اور ہمارے دلوں میں کسی قسم کا جو کینا پرانی باتوں کی وجہ سے ظاہر ہے ایک زمانے تک وہ کافر رہے مشرک رہے یہ مسلمان رہے اور بیچ میں جنگیں بھی ہوئیں کوئی بھی کسی قسم کا کینا با کینا رکھنا کوئی نفرت نہ ہو اے اللہ جیسے تو خود رعوف ہے رحیم ہے اس کا ایک چھینٹا ہم سب ایمان والوں کے دلوں میں بھی ڈال دے ہر کسوں کا بغض اور کینا دور ہو جائے تیسرا حق ان کا ہے اور یہ جو بیچ میں انسار کہے نا مدینہ کے لوگ ان کی ایک اور بھی بڑی تعریف کی اللہ تعالی نے اور یہ آیت میں نے خاص طور سے اس لیے چھوڑی کہ یہ ایک واقعہ اور بھی ہوا جس پر کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی اللہ تعالی نے انسار کے لیے کہا ہے کہ یہ ان کی بہت بڑی صفت ہے یہ اپنی جانوں پر عیسار کرتے ہیں یعنی ان کو قربانی کی عیسار کرنے کی اس قدر عادت ہے بھلے خود سخت تنگی میں ہوں اور یہ ایک واقعہ اس کے علاوہ یہ تو اموالف ہے کہ مد اللہ تعالی نے بتائی اس کے علاوہ بھی ایک واقعہ ہوا جب یہ آیت نازل ہوئی ایک صحابی تھے ابو تلہان ساری ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مسافر آئے مہمان تھے آپ نے ازواج متحرات میں سب سے پوچھا کہ کوئی ان کی میزبانی کر سکتا ہے کسی کے گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا ابو تلہان ساری نے کہا یا رسول اللہ میں انہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں گھر تشریف لے گئے تو بیوی نے بتایا کہ ایک ہی انسان کا کھانا ہے ہم دونوں کھا لیں ادھا ادھا بچوں کو کھلا دیں یا ان کو کھلا دیں تو انہوں نے بیگم سے کہا کہ بچوں کو تو بہلا کے سلا دو بھوکا ہی تم اور میں آج عصار کریں گے تو انہوں نے ایسا کیا کہ بچوں کو بہلا کے سلا دیا اور بہانے سے چراغ بجھا دیا اور پھر انچی آواز سے کہا کہ تیل ختم ہو گیا ہے تاکہ مہمان کو یہ لگے کہ چراغ تیل ختم ہونے کی وجہ سے بجھائے اور ساتھ میں کھانا رکھ کے دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے اور یہ مو ایسے چلاتے رہے پریٹینڈ کرتے رہے کہ جیسے یہ ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور سو گئے صبح جب یہ مسجد نبی تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکار کے پوچھا ابو طلح تو نے رات ایسا کیا کیا کہ یہ آیت نازل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اتنا عصار کرتے ہیں اور خود سخت تنگی میں ہوتے ہیں اللہ کو ان سے بہت پیار ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی کہ یہ انصار مہاجرین سے حسد نہیں کرتے ہیں یہ انصار اتنے بڑے دل کے ہیں کہ ان کو کوئی حاجت نہیں ہے ان کے دل میں ذرہ برابر لالش نہیں ہے کہ مہاجرین میں سے کوئی کچھ لائے گا اور ہمیں دے گا سیدنا عثمان بن آفان کافی امیر تھے عبدالرحمن بن آف امیر تھے یہ مال دولت اور پیسے والے مہاجر تھے باقی سب غریب مہاجرین بھی تھے انہوں نے کسی سے بھی کچھ طلب بھی نہیں کیا چاہا بھی نہیں بلکہ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ کھیتی باڑی جانتے تھے اور مہاجرین کو وہ نہیں آتی تھے مہاجرین میں سے کوئی بھی کسان نہیں تھا وہ تجارت جانتے تھے اب یہ کھیتی باڑی کرتے اور وہ بھی اناج بھی آدھا آدھا تقسیم کر لیتے محنت ساری ان کی اور ان کو آدھا آدھا دے دیتے تھے تو یہ اس قدر محبت والے تھے کہ اللہ تعالی نے ان کی تعریف فرمائی ہے کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو منافق ہیں وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں لَئِنْ اُخْرِشْتُمْ اگر تم یہاں سے نکالے گئے لَنَخْرُ جَنَّ مَعَاكُمْ تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے وَلَا نُتِعُوا فِيكُمْ أَحَدًا عَبَدًا اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی کسی اور کی اطاعت نہیں کریں گے وَإِنْ قُتِلْتُمْ لَنَنْسُرَنَّكُمْ اور اگر تمہارے ساتھ کسی نے قتال کیا لڑائی جنگ ہو گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّهُمْ لَقَاذِبُونَ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ یہ ضرور اور صرف جھوٹے ہیں لَئِنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَاكُمْ اگر یہ نکالے گا یہودی تو یہ ہرگز بھی ان کے ساتھ نہیں جائیں گے وَلَئِنْ قُتِلُوا اور اگر ان کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی لَا يَنْصُرُونَهُمْ تَعِنْكِ مَدَدْ بھی نہیں کریں گے وَلَئِنْ نَصَرُوْهُمْ اور اگر یہ ان کی مدد کو پہنچے بھی لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارِ تو پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے ثم لا يُنصرون پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی لَأَنْتُمْ أَشْدُوا رَحْبَتًا فِي صُدُورِهِمْ اے مسلمانوں یقیناً ان کے سینوں میں اللہ کی نسبت تمہارا ڈر زیادہ بیٹھا ہوا ہے مِنَ اللَّهُ اللہ کی نسبت ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ قوم سمجھتی نہیں ہے لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِعَان وہ سب مل کر بھی تم سے کبھی لڑ نہیں سکیں گے إِلَّا فِي قُرَمْ مُحَسَّنَاتٍ اَوْمِمْ وَرَا اِجُدْر سوائے اس کے کہ یہ بستیوں میں کلا بند ہو جائیں یا دیواروں کی اوٹ سے پیٹ پیچھے وار کریں بَاسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيد آپس کی ان کی لڑائی اور ان کی دشمنی یوں تو بہت سخت ہے تَحْسَبُهُمْ جَمِعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّ وَاپْ انہیں اکٹھے سمجھتے ہیں لیکن ان کے دل جُدھا جُدھا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَاقِنُونَ کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے کَمَسَلِ لَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ان کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے ذَاقُوا وَبَالَ عَمْرِهِمْ انہوں نے قریب ہی بدر میں اپنی بد آمالی کا وَبَال چکھ لیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے کَمَسَلِ الشَّيطَانِ ان کی مثال شیطان کی طرح ہے اس قَالَ لِلْإِنسَانِ اُقْفُر جب شیطان نے انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر فَلَمَّا كَفَر اور پھر جب انسان اس کے کہنے میں آکے کفر کر لیتا ہے قَالَ إِنِّي بَرِيُنْ تو شیطان فوراں کہتا ہے میں بری ہوں میرا کوئی قصور نہیں ہے من کا میں تجھ سے بری ہوں اِنِّي اَخَافُ اللَّهِ مجھے تو اللہ کا خوف ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں رَبَّ الْعَالَمِينَ رَبُّ الْعَالَمِينَ سے ڈرتا ہوں فَقَانَ آقِبَتُهُمَا بے شک ان دونوں کا انجام یہی ہوا اَنَّهُمَا فِى النَّار شیطان بھی اس کے کہنے میں آنے والا بھی دونوں جہنمی ہیں خالدینی فیہا وہ دونوں اس میں ہمیشہ رہیں گے ذالک جزاء الظالمین اور یہی ظالموں کی سزا ہوا کرتی ہے یہاں منافقین کی بات ہے وہ جب اہلِ کتاب سے ملتے تھے یہود ہو یا نصارہ تو وہ ان سے کہتے تھے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ تمہیں سا زیادتی کر رہے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ہیں تم بلکل بھی ان کی باتوں میں نہیں آنا ان سے ڈرنا نہیں ان سے گھبرانا نہیں ان میں کوئی جان نہیں ہے یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور پھر جب واقعی جنگ ہو گئی بنو قریضہ کے جلاوتنی بھی ہو گئی بنو نوزیر کی جلاوتنی بھی ہو گئی تو یہ لڑتے وقت کسی کے قریب نہیں آئے منافق صرف زبانی وار کرنا جانتا ہے اندر سے بہت ڈرپوک ہوتا ہے پیٹھ پیچھے بولتا ہے مو پر آ کر نہ لڑ سکتا ہے نہ جان دے سکتا ہے اسے جان سے بہت پیار ہوتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ یا تو کلا بند ہو سکتے ہیں اور یا پیٹھ پیچھے وار کر سکتے ہیں یا ہم نے سامنے آ کر لڑ بھی نہیں سکتے انہوں نے یہودیوں کو یہ جھوٹ میں لگائے رکھا جھوٹے آسرے دیے رکھے جھوٹی تسلیان دیے رکھیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے مدد کریں گے ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے ان مسلمانوں سے اور لیکن جب لڑائی شروع ہو ہی گئی تو یہ بھاگ کھڑے ہوئے اور یہ چھپ گئے انہوں نے صرف زبانی ٹالنے پر ہی اکتفا کیا اور اگر یہ کہیں ایسا ہو جاتا کہ وہ انہیں زبردستی بھی اپنے ساتھ کھڑا کر لیتے کہ لڑ لو تو یہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ان کی لڑنے کی مجال ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس بات کی اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ انسان کو بہکائے تو جب ان کی مثال شیطان کی مثال جیسی ہے کہ انہوں نے منافقین نے یہود کو کھڑا کیا کہ لڑو 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 ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے اور جب یہود بالآخر ان کی چالوں میں باتوں میں آکے اور وہ مسلمانوں سے بھیڑ گئے تو وہ جلا وطن ہو گئے انہیں اپنا وطن مدینہ چھوڑنا پڑا اور منافقین نے ان کا ساتھ نہیں دیا ان کی مثال شیطان جیسی ہے شیطان بندے کو وسوسہ ڈالتا ہے بھڑکاتا ہے بہکاتا ہے اور جب بندہ اس کے کہنے میں آکے کفر کر لیتا ہے اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے تو شیطان سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے میں بھری ہوں میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے مجھے تو اپنے رب سے بڑا ڈر لگتا ہے تو منافقین بھی اور شیاطین بھی اور شیطان کے کہنے میں آنے والے بھی یہ سب جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور دیکھو دیکھنا چاہیے ہر شخص کو کہ اس نے کل کے لیے اللہ کے پاس کیا بھیج رکھا ہے اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو وَلَا تَقُونُوا اور مَتْحُو جَانَا قَلَّذِينَا ان لوگوں کی طرح نَسُوا اللَّهَ جو اللہ کو بھول گئے فَأَنْسَاہُمْ تو اللہ نے بھی انہیں بھولا دیا انفوسہم اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بھولوا دیا اولائی کا یہی لوگ ہیں ہم الفاسقون جو صحیح کے نافرمان اور گنہگار ہیں لا يستوی نہیں برابر ہو سکتے اصحاب النار جہنمی وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ اور جنتی جنتی اور جہنمی کہاں برابر ہوئے ہیں کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے اصحاب الجنتی جو جنتی ہیں ہم الفائزون وہی تو کامیاب ہیں لو انزلنا اگر ہم نے نازل کیا ہوتا حاضل قرآن یہ قرآن عَلَا جَبَلٍ کسی پہاڑ پر لَرَعَيْتَهُ تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے خاشیم متصدیم من خشیت اللہ کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا پھٹ جاتا اور تلکل امثال یہ وہ مثالیں ہیں نظر بحال الناس جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ غور و فکر کریں ہو اللہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے اللہ جو لا الہ الا ہو جس کے سواء عبادت کے لائق کوئی نہیں عالم الغیب اللہ تعالیٰ تو غیب کو جاننے والا ہے والشہادتی جو موجود ہے حاضر ہے اس کو بھی جانتا ہے ہوا الرحمن الرحیم وہ رحمن ہے وہ رحیم ہے ہوا اللہ ہو اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے وہ ہستی ہے اللہ جو لا الہ الا ہو اس کے سواء عبادت کے لائق کوئی ہستی کوئی ذات نہیں الملک وہ بادشاہ ہے القدوس نہایت پاک ہے السلام سلامتی والا ہے المؤمن امن دینے والا ہے المہیمن نگہبانی کرنے والا ہے العزیز زبردست ہے غالب ہے الجبار زور آور ہے طاقتور ہے المتقبر بڑائی والا ہے سبحان اللہ پاک ہے اللہ تعالیٰ عمّا يشرکون ہر اس چیز سے جسے یہ اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں شرک کرتے ہیں ہوا اللہ ہو اللہ تعالیٰ تو وہ ہے الخالق جو خالق ہے پیدا کرنے والا ہے البارئ جو موجد ہے پہلی بار بنانے والا ہے المصور جو صورتگر ہے صورتیں بنانے والا ہے لَهُ الْأَسْمَا وَالْحُسْنَ اس کے تو بہت پیارے پیارے نام ہیں بہت ہی اچھے نام ہیں يُصَبِّحُ لَهُ اس کی تسبیح کرتا ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذرہ ذرہ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے عزیزانی گرامی صورہ حشر مکمل ہوتی ہے اب صورہ ممتحنہ ہے یہ مدنی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم صورہ ممتحنہ شروع کریں گے یہ صورت مدنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لا تتخذو مت بناو عدووی میرے دشمنوں کو وَعَدُوَكُمْ اور اپنے دشمنوں کو اولیاء دوست تُلْقُونَ اِلَيْهِمْ تم ان کی طرف بھیجتے ہو بِالْمَوَدَّتِ محبت کے پیغام وَقَدْ كَفَرُ اور جبکہ وہ کفر کر چکے ہیں بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِ ہر اس چیز کے ساتھ جو حق کے ساتھ تمہارے پاس بھیجی گئی ہے يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وہ جلاوتن کرتے ہیں رسول کو وَعِيَاكُمْ اور تم کو بھی انتومنوا بِاللہِ کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر ربکم جو تمہارا رب ہے انکنتم خرجتم اگر تم نکلے ہو جہادن فی سبیلی میری راہ میں جہاد کے لیے وَبْتِ غَاءَ اور چاہتے ہوئے مرداتی میری رزا کو تُسِّرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّ تو پھر تم ان کو دوستی کے خفیہ پیغامات بھیجتے ہو وَانَا آلَمُ اور جبکہ میں جانتا ہوں بِمَا اَخْفَائِتُمْ جو کچھ تم چھپاتے ہو وَمَا آلَنْتُمْ اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وَمَا يَفْعَالُهُ اور جو بھی ایسا کرے گا مِنْكُمْ تم میں سے فَقَدْدَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا اِنْ يَسْقَفُوْكُمْ پھر اگر وہ تمہیں پائیں گے يَقُونُوا لَكُمْ آدَاءً تمہیں کہیں بھی انہوں نے پا لیا تو وہ تمہارے دشمن ہی رہیں گے وَيَبْسُوتُوا إِلَيْكُمْ اور بڑھائیں گے تمہاری طرف اے دیا ہوں اپنے ہاتھوں کو وَأَلْسِنَتَهُمْ تَقْفُرُونَ کسی طرح بھی تم چاہیں گے وہ کہ دین حق کے منکر ہو جاؤ تم بھی کفر کرنے لگو لَن تَنْفَعُكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ تمہارے رشتے ناتے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے يوم القیامتی قیامت کے دن يَفْسِلُوا بَيْنَاكُمْ اللہ تعالی فاصلہ کرتا ہے جدائی ڈالتا ہے تمہارے بیچ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالی اسے دیکھ رہا ہے عزیزانِ اگرامی یہ ایک پورا واقعہ ہے جس کا ہم ہلکا سا ذکر کر چکے ہیں لیکن یہ تفصیلی واقعہ سورہ ممتحینا میں ہے یہ ایک صحابی تھے حضرت حاتب بن ابو بلتا یہ ان کا قصہ ہے یہ حاتب مہاجرین میں سے تھے لیکن یہ خود قریشی نہیں تھے انہیں غزوہِ بدر میں شرکت کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی مکہ میں ان کا مال تھا ان کی اولاد تھی لیکن قریشِ مکہ چونکہ قریشیوں کو سب سے زیادہ عزت دیتے تھے تو یہ حضرت عثمان کے حلیف تھے اہلِ مکہ نے اہت توڑ دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کا ارادہ فرمایا تو آپ نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی اللہم کہ اے اللہ ہمیں ہماری یہ خبر کو چھپائے رکھنا اے اللہ یہ ہمارا راز رہے کسی کو پتا نہ چلے کہ ہم فتح مکہ کا ارادہ رکھتے ہیں یا مکہ پہ لشکر کشی چاہتے ہیں ابو بلتا نے حضرت حاطب نے یہ کیا کہ خط لکھا اور اسے ایک عورت کے ہاتھ اہلِ مکہ کی طرف بھیج دیا اس خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے کے بارے میں انہیں اطلاع دی گئی تھی تاکہ وہ اس وجہ سے اہلِ مکہ پر احسان کر سکے حضرت حاطب کے دل میں یہ تھا کہ اہلِ مکہ پہ ان کا احسان ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے قریش نہ ہونے کی وجہ سے جو ان کے خاندان کو عزت کم ہے اب وہ احسان مانتے ہوئے ان کے خاندان کو عزت بھی دیں گے اور ان کا خیال بھی رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور آپ کو وہی بھیج دی کہ ایک عورت آپ کا پورا پلان لے کر جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی حضرت زبیر بن العوام اور حضرت مقداد کو بھیجا اور تینوں کو بتایا کہ تمہیں راستے میں یہاں روانہ ہو جاؤ اور روزہ خاخ میں پہنچو گے تو وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی جو اونٹ نی پر بیٹھی ہوگی اس کے پاس یہ خط ہے اور جا کر اسے خط لے لو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے ہم تیز گھوڑے دھوڑاتے ہوئے وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ اونٹ پر سوار ایک عورت ہے ہم نے اسے کہا خط نکالو اور اس نے بہت ریزیسٹ کیا اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے یہاں تک کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلاشی لینے کی اسے دھمکی دی تو اس خاتون نے اپنے بالوں کے جھوڑے میں سے خط نکال کر دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ خط واپس آیا تو آپ نے حضرت حاطب کو بلوایا حضرت حاطب جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا حاطب یہ کیا کیا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بارے میں جلدی سے کوئی فیصلہ نہ فرما دیجئے گا آپ میری پوری بات سن لیں یقینا میں ایسا آدمی ہوں جو قریش کے ساتھ ملجل کر ایک زمانے تک رہا ہوں میں قریشی تھا تو نہیں لیکن میرا ان کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ اپنے قبیلے کے ساتھ بہت محبت ہے اور میں نے یہ چاہا کہ چونکہ میں حسب نصب میں ان کے برابر کا نہیں ہوں تو احسان کر کے ان سے عزت لے لوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر فاروق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا یہ تو بدر میں حاضر ہوا تھا اور تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ بدر سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ تم جو چاہے عمل کرو تمہارے اگلے پچھلے سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اس لئے ان کو آپ قتل نہیں کر سکتے اس بات پر اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مومنین سے بھی اور خود اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کر لی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ کسی قسم کی دوستی رکھنے کا حکم بلکل منع فرما دیا اور فرمایا تمہاری اولاد ہو تمہاری بیویاں ہو تمہارے قبیلے ہو تمہاری بیٹے ہو تمہارے ماں باپ ہو اب دین سب سے پہلے ہے اس کے بعد کوئی اور بات ہوگی دین اللہ اللہ کا رسول قد کانت لکم اسواتن حسناتن فی ابراہیم ابی حضرت حاطب کے واقعے کو لے کے اللہ تعالیٰ فرمانے کے تمہارے پاس ابراہیم کا نمونہ موجود نہیں ہے حضرت ابراہیم کا اسوہ حسنا دیکھو والذین معاہو اور جو حضرت ابراہیم کے ساتھ ہیں ان کو دیکھو اس قالوا لقوم ہم جب انہوں نے ہر ایک رسول نے اپنی اپنی قوم سے کہا انہا براؤ منکم ہم تم سے بری ہیں وممہ تعبدون اور ہر اس چیز سے بھی بری ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر کفرنا بکم ہم نے کفر کیا ہم انکار کرتے ہیں وبدع بیننا و بینکم اور ہم شروع کرتے ہیں تمہارے اور اپنے بیچ دشمنی اور بغض ظاہر ہو چکا ہے تمہارا بدع ظاہر ہو گیا کھل گیا ہے تمہارے ہمارے بیچ دشمنی اور بغض کے سوا کچھ نہیں ہے ابداً اور کبھی بھی اس کے سوا کوئی رشتہ رہ بھی نہیں سکتا یہ حضرت ابراہیم کے اسوہ حسنہ ہیں جو اللہ تعالیٰ حضرت حاطب اور تمام مومنین کو اور ہم یہ قیامت تک پڑھیں گے کہ شروع ہو چکا ہے ظاہر ہو چکا ہے جو بھی عداوت اور جو بھی بغض ہے عداوت اور بغض کس کی وجہ سے ہے اللہ کی وجہ سے ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا حتی یہاں تک کہ تم ایمان لیاو اللہ پر وحدہ اس ایک اکیل رب پر اللہ قول ابراہیم لی ابیہی سوائے اس کے کہ ابراہیم نے صرف ایک بار اپنے باپ کو یہ اہد دے دیا لاستغفرن لکا میں ضرور آپ کے لئے استغفار کروں گا وما املک لکا من اللہ من شیع لیکن میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں آپ کو معافی بھی دیلا دوں میں آپ کے لئے توبہ ضرور کروں گا جب وہ باز نہیں آئے ورنہ اللہ تعالیٰ کے اس رسول نے بھی اور ان کے بعد آنے والے رسولوں نے بھی علیل اعلان کہہ دیا کہ ہم بری ہیں ہم ہر اس چیز سے بری ہیں جو تم کر رہے ہو اور جب تم نے اللہ سے اور اللہ کی عبادت سے تم نے مو موڑا تو ہماری تمہاری دشمنی ہے کوئی رشتہ کوئی دوستی نہیں ہے عزیزانی گرامی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہیں سے شروع کریں گے موسیقی